بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور رب العالمین کے تعاون والی نعمتوں کو آپ کے دونوں ہاتھ اسے سمیٹ رہوں گے ہمیشہ کی طرح اس ویلوگ کا آغاز بھی ایک اچھی بات سے وہ اچھی بات یہ ہے صبر قداماً ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے جو ہم کام جب تک شروع نہیں کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے جب تک ہم شروع کر لیتے ہیں تو ہمیں بعد میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکل تھا ہی نہیں تو ہم نے ویسے اس کو مشکل بنایا ہوا تھا یہی تھا آج کا امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے میرے گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریتلا سا علاقہ ہے تو ہم اسے تھلی بولتے ہیں جیسے بڑا سا سیرہ ہوتا ہے اس کی معنید ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے جو سامنے آپ کو زمینے نظر آ رہی ہیں یہ سب سے پہلے یہاں پہ ریت ہوا کرتی تھی اس کو بنا جا گیا ہے ریت ہٹائی گئی ہے سیڑوں پہ اکٹھی گئی گئی ہے تو یہ آباد ہوئی ہے زمین یہ پیچھے میرے جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں سواجنے کے درخت ہیں وہ اس لیے لگائے گئے تھے کہ جو اوپر ریت ہے وہ نیچے نہ آئے زمین میں نہ پہلے لیکن پھر بھی پہل گیا جہاں پہ درخت لگائے تھے وہاں سے دو دو تین تین فٹ نیچے تک پہنچ چکی ہے ریت آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو تھل ہے اس کے آسپاس لوگ آبادی کچھ ہے کچھ لوگ آکے پس گئے ہیں آباد ہوگے ہیں اس سے پہلے یہ ساری ریت ہوا کرتی تھی اب یہ جو گھر سے ہم نے آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ کچھ نیا بنے یہ دیکھے گا یہ سامنے بستی سی بن گئی ہے یہ سامنے آبادی ہے اور چیز جو مجھے نظر آئی ہے اسی ریت میں یہ جلانے کے لئے کام آتی ہے ویسے اور کسی کام کی نہیں ہے ویسے قزرتی طور پہ ہو جاتی ہے جب لکنیوں کی قلت ہو جاتی ہے تو لوگ یہاں سے اس کو لے جاتے ہیں مطلب کہ کٹ کے تو گھر میں جلانے کے لئے کام آسکتی ہے بہت سرے لوگوں نے اپنی زمینی خالی چھوڑی ہیں ویسے لئے کہ خرچے کی وجہ سے یا پانی کی کمی کی وجہ سے یہ مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کیوں چھوڑی ہیں لیکن کچھ زمینی خالی پڑی نہیں ہے ایک جو اور بات وہ یہ کہ یہاں پہ پانی کا بہت ہی زیادہ خرچہ ہوتا ہے آپ کو پتھا ہے کہ ریت میں ویسے فانی زیادہ لگتا ہے اسی طرح دوسری سائڈ پہ آتے جائیں تو دوسری سائڈ پہ لوگوں نے زمینیں بہت ساری عباد کر لی ہیں بڑی حمد کی بات ہے ویسے ریت میں عبادی کرنا بڑا دل چاہیے ہاں پہ عبادی کرنے کے لئے حضرات کرنے کے لئے اس کے علاوہ مجھے ایک اور پودا دیکھنے کو ملے ہے جسے آگ کا پودا بولتے ہیں اس کی شاک کو توڑیں تو یہاں سے دودھ جیسا مادہ نکلتا ہے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دودھ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو یہ دیکھیں جی توڑتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں دودھ نکلتا ہے کی نہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے نکلنا شروع ہو گیا ہے اس طرح سے اور پتہ توڑ کے دیکھتے ہیں کیا یہاں سے بھی نکلتا ہے کی نہیں تو یہاں سے بھی نکلنا شروع ہو گیا موسیقی اج کے لئے میں نے اتنا سیکھا مزید سیکھ رہا ہوں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا تو اپنا بہت سائے خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں اور آپ کے لئے جائز ہو فی امازل موسیقی بچپن میں ہمیں بہت شوق ہوا کرتا تھا یہاں پہ آگے ریت میں کھیلنے کا لیکن جو ہی بڑے ہوئے شوق گئے سب کچھ گیا سب سمجھے ہوں گے میری بات تو میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں